آٹے میں سوسری اور سنڈیاں کیوں پڑ جاتی ہیں آٹے کو سوسری اور سنڈیوں سے بچانے کے لیے میں آپ کو چند گریلو ٹوٹ کے بتاؤں گا تو اس سے پہلے چھوٹی سی ٹویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کا بٹن دبالیں تاکہ انفارمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو گائز آپ جس ڈرمی میں جب بالٹی میں آٹا رکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ڈرمی کو پہلے اس میں اگر کوئی پرانہ آٹا ہے اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے اگر کوئی پرانہ ہے تو اسے نکال لینا ہے اور اسے ڈرمی کو اور اور بالٹی کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور خوش کر لینا ہے یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے تو گائز آپ نے جس ڈرمی یا بالٹی میں آٹے کو رکھنا ہے اسے اپنے اچھے طریقے سے دھو کر خوش کر لینا ہے تو ہم بالٹی کا استعمال کر لیتے ہیں تو بالٹی میں آٹا ڈالنے سے پہلے اس کا ایک طریقہ جائے کہ آپ نے گرم مسالے کی یہ گھٹلی داس ریپے کیا جاتی ہے یہ آپ رکھ لیں تو اس سے بھی سنڈی اور سوسری آٹے میں نہیں پڑے گی یا جو مسالے میں جو خوشک پتے ہوتے ہیں یہ پانچ سے سات عدد بالٹی کے نیچے رکھ دیں اور اوپر سے آٹا ڈال دیں تو اس سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے آٹے میں سوسری اور سنڈیاں نہیں پڑے گی تو بالٹی میں آٹا یا ڈرمی میں آٹا ڈالنے سے پہلے آپ نے ایک گرم گرم آٹا اس میں نہیں ڈال دینا ہے بلکہ چکی سے لے کر اسے تھنڈا ہو لینے دینا ہے اور اس کے بعد بالٹی اپنی ڈرمی میں اسے داخل کریں اور ایک چیز اور ہے کہ آپ نے پلاسٹک کی بالٹی یا لوہے کی ڈرمی کا استعمال کرنا ہے آپ نے لکڑی کی بالٹی یا لکڑی کے ڈبے میں آٹا کبھی بھی نہیں رکھنا ہے اس میں زیادہ نمی آ جاتی ہے آٹے کو نمی زیادہ تار جولائی اگست اور ستمبر کے مہینوں میں آتی ہے تو ان تین مہینوں میں برسات کے موسم میں سنڈی اور سوسری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے آپ نے ان تین ماہ میں زیادہ محتاط رہنا ہے توٹکہ نمبر دو میں آپ نے نیم کے پتے ایک دن کے یہ میں نے سخوا لیے ہیں اسی طرح آپ نے سخوا لینے ہیں اور کسی شاپر میں اسے باندھ کر اوپر سے گانٹھ دے کر یا کوئی سیل باندھ والا شاپر بھی مل جاتا ہے اس میں ڈال کر آپ پیک کر کے اس میں سراخ کر کے رکھ سکتے ہیں نیم کی بو سے سوسری اور سنڈی ہرگز آٹے کو نہیں لگے گی اور اگر آپ کو شاپر نہیں مل رہا تو ایک پوٹلی میں آپ اس طرح پتوں کو باندھ دیں اور اس طرح آٹے کے نیچے درمیان میں رکھ دیں یہ نیم کی بو سے سوسری اور سنڈی ہرگز آپ کے آٹے کو متاثر نہیں کرے گی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیم کی شاک سکھی ہوئی شاک لے لینی ہے اور سکڑے کر لیں تین یا چار اور اس طرح آٹے میں لگا دیں آپ تین سے چار اس طرح آٹے میں لگا دیں اور اوپر سے ڈکن کو اچھی طرح باندھ کر دیں اور رکھ دیں ایسے اس کو اچھے طریقے سے باندھ کرنا ہے پاکہ کسی جگہ سے ہوا کا داخلہ نہ رہے آٹے سے سوسری اور سنڈی مکانے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ماچس ہر گھر میں ہوتی ہے آپ نے ماچس کی ڈبی کو اس طرح تھوڑا سا کھول لینا ہے اس میں سلفر ہوتا ہے اس کی خشبو سے سنڈی اور سوسری آٹے سے دور رہے گی اس طرح آپ نے اسے کھول کر رکھ دینا ہے اور اوپر سے ڈکن باندھ کر دینا ہے تو اس سے انشاءاللہ سنڈی آپ اور سوسری آپ کے آٹے کے پاس بھی نہیں آئے گی اس کا پانچوہ ٹوٹکا ہے کہ آپ نے کالا زیرہ لے لینا ہے اور اسی طرح جس طرح ہم نے نیم کے پتے ایک ململ کے کپڑے میں باندھ کر رکھے تھے اسی طرح اپنے زیرہ رکھ دینا ہے تو یہ زیرے کی خشبو سے بھی آپ کو سوسری اور سنڈی کا مسئلہ نہیں بنے گا ٹوٹکا ہمارا دالچنی ہے دارچنی کو لونگ کی طرح آپ لونگ اور دارچنی دونوں کو ہی ملا کر آٹے میں رکھ سکتے ہیں اور اوپر سے اچھے طریقے سے ڈکن کو باندھ کر دیں سوسری اور سنڈی کا آٹے میں نامنشان نہیں رہے گا اس کی خشبو سے سوسری اور سنڈی آٹے سے دور رہے گی اور آخر پر ایک نسکہ ہے کہ سرخ میرچیں پانس سے سات عدد آٹے پر ایسے ہی رکھ دیں اور اوپر سے ڈکن باندھ کر دیں تو اس سے بھی آٹا خستہ تازہ رہے گا سنڈی اور سوسری سے بیلکل پاک صاف رہے گا تجھے ایک چند گریلو ٹوٹکے تھے جن پر عمل کر کے آپ اپنے آٹے کو سوسری اور سنڈیوں سے محفوظ کر سکتے ہیں تو جولائی اگست اور ستمبر میں ان مہینوں میں آٹے میں سوسری اور سنڈیوں کا مسئلہ بنتا ہے تو ان مہینوں میں آپ نے ہوتل سے روٹی مگوا کر نہیں کھانی ہے آپ نے گار میں آٹا گوند کر ہوتل کی روٹی کھانا چاہتے ہیں تو اس سے لگوا لیں ہوتل سے نہ مگوایں کیونکہ سنڈی اور سوسری والے آٹے سے آپ کو ڈائریا، لوز موشن، وومٹنگ اور پیٹ میں السرک گیس کا مسئلہ بان سکتا ہے تو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کا لیں ساتھ بیل کا بٹن تباہ لیں اللہ آپ کو حفظ و مہن میں رکھے السلام علیکم